ادھمپور کے چنینی بنی سنگم علاقے میں بے ساکھی میلے کے دوران حادثہ پیش آیا دیوکہ ندی پر بنے فوٹ بریج کے ٹوٹنے سے تقریباً اکتالیس لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان میں کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے چیئرمن منسپلٹی چنینی کا کہنا ہے کہ رواسہ لوگوں کو بھاری تعداد نے بے ساکھی کے میلے میں شرکت کی فوٹ بریج پر دباؤ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے انتظامے اور پولیس نے مشترکہ طور پر ریسکیویشن چلا کر زخمی افراد کو سی ایچ سی اسپتال منتقل کیا چودہ افراد کو زلہ اسپتال ادھمپور جبکہ ایک زخمی کو جی ایم سی اینڈ ایچ جمہور ریفر کر دیا گیا ہے آٹھ کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے بینی سنگم وہاں پر بساکھی کے دن جو ہے اتیاسک میلہ لگتا ہے وہاں پر ستھانیے لوگوں نے ایک پول وہاں پر جو لوہے کا بنایا تھا دیپکا سے آر پار جانے کے لیے وہ پول جو ہے وہ شہتی گرست ہویا ہے اور کم سے کم بھی اسی سے پچاسی لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹے آئی ہیں جن میں سے بیس سے تیس لوگ جو ہے وہ گمبی روپ سے گائل ہے ہم نے ساتھ سے آٹھ لوگوں کو اس سمیتہ کے ڈسپیٹل کے لیے ریفر کیا گیا باقیوں کو چنینی ہسپیٹل میں ہم نے ایڈمٹ کر آیا ہے جو ہے لوگ جو ہے ہم نے ریفر کر دیئے ہیں تیس پین تیس کے آس پر جو ابھی ہمارے پاس انپوٹ ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں تو باقی موقع پر ایمبولیس کوئی بھی نہیں تھی وہاں پر میلے گئے دوڑا موقع پر ایک ایک میرے دیکھایا ہے پولیس کا عدی کاری وہاں پر نہیں نہیں پولیس ڈپلائیڈ تھی وہاں پر پولیس ڈپلائیڈ تھی وہاں پر سہیتی مقام گلمر میں آج گلمر گنڈولا پروجیکٹ میں جالی ٹکٹیں فراہم کرنے کے ایک اور ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ٹکٹ سکینگ ٹیم نے وینی وولڈ مومبائی نامی ٹور کمیٹی کے ذریعے سیاہ گنڈولا کے لیے جالی ٹکٹ فراہم کرنے کا پردہ فاش کیا گیا ہے گلمر گنڈولا سٹیشن کے سکینگ پوائنٹ پر مومبائی کے اٹھائیس مسافروں کے ایک گروپ کو پگڑا گیا یہ مسافر مومبائی سے اپنے ٹور مینجر کے ساتھ ان کے ذریعے ایڈٹ شدہ جالی ٹکٹ لے کر جا رہے تھے کیبل کار گلمر گنڈولا کی پریس ریلیز کے مطابق پروجیکٹ کے افسران کی ٹیم نے اس فراڈ کا پتہ لگایا اور ٹور مینجر نے اعتراف کیا کہ اس نے خود مومبائی میں ان ٹکٹوں میں ترمیم کی تھی اور مسافروں کو اس غیر قانونی سرگرمی کے بارے میں علم نہیں تھا یہ آج صبح شاکت امد بٹھ جو ہمارا گلمر گنڈولا کا انچارج ہے ان کی صدارت میں صبح چیکنگ سکارڈ نکلا ٹوئنٹی ایٹھ لوگوں کا گروپ انہوں نے پگڑا جن کی ایڈنٹیٹی جو ہے ٹکٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھے پوچھتاش کرنے میں یہ ظاہر ہوا جو ان کے ٹور لیڈر تھے انہوں نے یہ کنفس کیا انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ ان کی ٹکٹ جو ہیں انہوں نے ایڈٹ کی ہیں اور ان کی ٹکٹ جو ہیں فیک ہے جو کہ ایک جرم ہے کانوی طور سے ساری ٹیم کو پھر پولیس کے سامنے پیش کیا گیا ایسپیشلی ٹور لیڈر کو تحقیقات کے لیے ایک ہم نے لکھت انفارمیشن بھی پولیس کو دے دی اس میں ایکشن لینے کے لیے اور اس کیس میں مجھے لگ رہا ہے ایرسٹس بھی آپ کے مادم سے میں سب کو اپیل کرتا ہوں ٹور اپریٹرز کو بھی جو وزیٹرز غلمہ دانے والے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں ایسا کوئی چیز فیک ٹکٹس پہ نہ آئیں اس سے ٹلالیجنسی کی بھی بدنامی ہو جاتی ہے غلمہ گنڈولا کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور قانونی طور بھی ایک جرم ہے یہ غلمہ تب ہی آئے ہیں جب پہلے گنڈولا کی ٹکٹ بوک کریں اس کے بعد ہی آئے ہیں گنڈولا کی ٹکٹ بوک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن بوک کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے بے ضمیر انسانوں کے جانسے میں مت آئیے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو ہمارے لئے بھی پریشانی کا سبب اور آپ کے لئے بھی